موسیقی موسیقی اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایف امنی پاکستان کے قرآن سیسٹیشن سے عجمرہ خان شعب کی جانب سے اسلام علیکم جی اور اسلام علیکم پاکستان امید کرتا ہوں کہ آپ چھوٹا ہوں گے خیلی سے ہوں گا اور شکر الحمدللہ اللہ کے علاقے شکر ادا کریں گے کہ آج ہمارا یہ دس فہاں روزہ آج مکمل ہو چکا اور اس طرح ہمارا پہلا عشرہ جہاں عشرہ رحمت آج مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم داخل ہو چکے ہیں عشرہ مغفرت میں رحمت اور پھر مغفرت اور پھر چہنم سے آزادی تیروں سیسریں جیسے میں نے بتایا پہ افطار سے پہلے کہ تیروں یہ ساتھ ایک ساتھ جوڑی وہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں تیروں بارال جی یہ فارمٹ آپ کو بتایا کہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم آپ کے ملاقات کراتے ہیں ہماری ایک سناخہ آتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں تو آج ہماری جو سناخہ ہیں یہ کراچی میلانڈی سے آئی ہیں اور ان کا میسیج میرے پاس آئے تھا تو ان کی آواز میں نے سنی اور آڈیشن مگوائن سے ماشاءاللہ کچھ اچھا بڑھ رہی ہے آج پہلی بار یہاں پر آئی ہیں بلائنڈ ہیں اور اللہ تعالی ان کے حق میں بہتر کرے ہماری دعائیں کے لئے تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں مریم قدیر ہسنا قدیر سوری ان کا نام ہے ہسنا قدیر تو ہسنا قدیر اسلام علیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ اللہ شکر آپ ٹھیک ہے خیریہ سے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بہت شکریہ بہت اچھی بات ہے کیسا آپ کا گزرے یہ روزے کیسے گزر ہیں بہت اچھے گزرے سر اللہ کا بہت خاص کرم رہا ہے ہم سب پر ماشاءاللہ تو نات خانی کے شوق کب سے آپ کو اسنا سر بشپن سے ہیں نات خانی کا شوق جب میں چھ سال کی دی جب سے میں پڑھ لئی ہوں اچھا جی تو یہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ بینائی کا مسئلہ یہ کب سے ہے سر پیدائشی پیدائشی ہے یہ جی جی اچھا اچھا چلے اللہ تعالی آپ کے آپ پر بہتر کرے تو چلیں ابتدا کرتے ہیں تو اچھا ویسے آپ نے سنا خانی کی سے سکھی بھی ہے یا بس سن سن کیسی سن سن کیسی کا میں نے کسی سے نہیں سکھا سیکھانی کیسی سے جی جی اچھا لیں حمد باری تعالی پھر تھوڑ سے اشار پڑھیں اس کے بعد پھر نات پڑھتے ہیں بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے ہنام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہنام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و سنا الحمد اللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے اللہ 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 جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ آگا جب نہ تھا کچھ آگا تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو پہنچے مہراج میں عرش پر مصطفیٰ جب نہ معبود پھر ملائک نے حضرت سے جھک کے کہا ساری مقلوق میں حق نوما تو ہی تو خالق کل ہے تو اس میں کیا گفت گوسار عالم کو ہے تیری ہی جست جو تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو لا شریکہ لہو مالک ملک تو اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے سبان اللہ سبان اللہ بہت خوبصوت ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا کتنا عرصہ ہوگی آپ کو پڑھتے ہوئے میں محافل وغیرہ میں جاتے ہیں جی سر بلکل محافلوں میں جاتے ہیں ملال وغیرہ پڑھتے ہیں جی بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اس کے بعد ناتر اسلام اقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے پڑھیں گے آپ مرحوم اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا قرآن ہے جی بسم اللہ بسم اللہ دو شریف پڑھ گئے اس کے بعد انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آنکھا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں روزہ پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا گھر ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں میرے آنسوں بہت قیمتی ہیں ان سے وابستا گئے ان کی آدے ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا دوں بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدہ ور میرے نزدیک آئے میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا صلیقہ سکھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے میں جہانات اپنی سنا دوں ساری محفل کی محفل جگہ دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا آپ نے حسنہ اور سلمان سبحان اللہ سلمان والیکم السلام کیسے سلمان آپ خیریہ سے ٹھٹھا آکے اور سلمان کہتے ہیں اللہ سلامت رکھے بہت پیاری آواز ہے ماشاءاللہ جزاکہ اللہ اور جی ہمارے صرف موجود ہیں حسنہ قدیر ہمارے صرف موجود ہیں اور حسنہ میں ہمارے پروگرام سنتی ہیں آپ نے سنے میرے پروگرام کب سے سنتی ہیں جی سر بہت ٹائم سے سنتی آری ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جزای خیر عطا فرمائے جزاکہ اللہ جزاکہ اللہ جزاکہ اللہ بس دعاوں میں یاد رکھی گا بس ہم نے کوشش کی ہم نے کہا اسی معنی کہ آپ آئی ہیں تو پھر پڑھ گی جائیں دو چارے کلام تو پڑھ ہی لیں کم از کم ایک دب آپ کی حاضی تو ہو جائے اسلام علیکم پاکستان اسلام ماہ سیام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ جی ہاں بلکل ہماری افطار لائیو ٹرانسویشن اسلام ماہ سیام آپ روزانہ میرے ساتھ سنتے ہیں اور افطار کے بعد آٹھ بجے سب آٹھ بجے تک یہ ٹرانسویشن اس ٹرانسویشن میں میں آپ کے پاس ہوتا ہوں میں آپ کے پاس ہوتا ہوں ازان اشار تک اس حصہ ہمارا ہوتا ہے اور آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان سنہ خان جو پہلی بار آئی ہیں ہمارے پروگرام میں اور حسنہ قدیر ان کا نام ہے بلائنڈ ہیں مگر بہت آپ دیکھیں سنہ خانی کا کتنا شوق ہے بچ میں سے ناز پڑھ رہی ہیں بہت اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اور بہت دور سے آئی ہیں اور یہ شوق کی اور کہتے ہیں عقیدت محبت کی بات یہ ہوتی اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے عمران عوان بڑے اچھے سلاخہ ہمارے بہت سنا کبھی عمران عوان صاحب کو سنا میرے پروگرام میں بھی آئی تھے بھی ایک دو دن تو یہ بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی کیسے آپ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے سلاخہ کو بھی سلام جی مالیکم السلام اور جی بالکل ہمارے ساتھ سلاخہ موجود ہیں حسنہ قدیر جی حسنہ اب کون سا کلام آپ سنا رہی ہیں سر ماں کی شان میں کلام پڑھوں گا کیونکہ ابھی دو مہینے پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی بغفرت کرے اللہ تعالیٰ یہ کلام آپ کی والدہ کے نام دے جزاک اللہ جزاک اللہ جی بسم اللہ رہتی ہے تیری خوش بوئے گھر کے آنگن میں تیری آد آتی ہے ماں تو کہا میری ماں میرے خدا ماں میری لوٹا میرے خدا ماں میری لوٹا کب دکھتا اس دنیا ماں میں تیرے دکھ جیسا تیری آد آتی ہے ماں تو کہا میری ماں میرے خدا ماں میری لوٹا میرے خدا ماں ماں میری لوٹا جینا ماں ہے ہے اس دنیا میں تیرے تیرے بین تیرے بین مجھ 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 میری لوٹا میرے خدا ماں میری لوٹا کیسے بھولوں گی میں بچپن کی وہ یاد ہے تیری میٹھی باتیں تیری آدھ آتی ہے ماں تو کہاں میری ماں میری ماں میرے خدا سبحان اللہ اللہ تعالی مغفرت کریں آپ کی والدہ کی ہماری سب کی جن کے ماں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی مغفرت کریں جن کی ماں موجود ہیں میں پروگرام سے پہلے میں نے کہا کہ اپنے والدین کی بہت قدر کریں اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے یہ عظیم تحفہ ہے والدین کی تو شکل دیکھنا بھی ایک حج کے برابر سواب ہے کہ آپ اپنے والدین کو اگر صبح سوتا ہے آپ سو رہے ہیں آپ جا کے اسے دروازہ کھول کے کچھ بھی نہیں کیوں ان کی شکل دیکھ لیں تو وہ اللہ تعالی ایک حج کا سواب دیتا ہے تو کتنا بڑا رتبہ ہے والدین کا ماں باپ کا اور میں اف ہے ایسے والدین ایسے بچوں کے اوپر کو جو اپنے والدین کو اول ڈیج ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں وہاں جا کے چھوڑ گیا ہے کہ جی وہ ہم بس بہت تنگ بہت کرتے ہیں تنگ بہت کرتے ہیں کبھی یہ غور کریں کہ ہم جب چھوٹے تھے ہم نے اپنے والدین کو کتنا تنگ کیا کتنا تنگ کیا ہم نے کتنا ملتا وہ ہمیں سوکے میں رکھنے کے لئے خود گل میں سوتے تھے وہ مگر وہ ہم بھول جاتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں تب تنگ بہت کرتے ہیں لے جاتے ہیں اول ڈیج میں چھوڑ آ جاتے ہیں کہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ جی بس وہاں رہیں گے تو بتی کے گھر میں بیگم نے تنگ آ گئی ہیں ہم بچے تنگ آ گئے ہم تنگ آ گئے ہیں اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو تو بس ہدایت ہی دے سکتا ہے وہ ہدایت دے گا کیونکہ دنیا میں تو ان کو ہدایت نہیں مل لی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا برحال ماں اور باپ دونوں بڑا عظیم تحفہ اللہ کا بہت خوبصد ماشاءاللہ بہت اچھا اور عمران آوان کیا کہتے ہیں جناب اللہ پاک ان کی والدہ کی مغربت فرمائے آمین درجات بلند فرم کرے آمین آمین اللہم آمین اور ماں واقعی بہت 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 بڑا تحفہ ہے اور میں بھی میری بھی والدہ جب گئی تو بڑا بس میں بتاؤں گے کبھی کبھی ایسا خیالت ہوں مجھے یاد ہے آپ نا پروگرام کر رہے تھے پھر آپ کے باس کال آئی اور چلے گا کہ سلیم بھائی نے آپ کی جگہ نظام آلی پھر آپ دوسرے دن آئیتے تو امتیاس ہوئی تھے مجھے یاد ہے اچھے یاد ہے کیونکہ سن رہیتی اور میں نے کال بھی کی دی آپ کو میں چھوڑ گیا پروگرام دورے چھوڑ کے چلے گیا بس وہ میں میں خیال شب برات کا دن تھا یا کون سا تھا کیونکہ نو محرم شاید میں میں نے اب بات سور رہے دی سب ہمارے سانا ان کو میں نے بلائے ہوا تھا آج کو ان کو منامی نہیں کیا میں چلا گیا پھر پیچھے ہوا آئے تو ان کو پتہ چلا کہ میں ایسے ایسے ہوا تو بس یہ ہوتا ہے بس بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی والدین کے جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جی اب کون سا کلام آپ سنا رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے آپ نے جزا کرنا سر اب سنا رہی ہوں میری سسٹر نے فرمائش کی تھی آتے آتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں آہا منگتا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے اے وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے 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 مجھ کو مہتاج مجھے مہتاج مجھے 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 چاہتے ہیں تو فیس بک یوزر آپ کی کنن ہوں گے تو فیس بک پر آپ مجھے آہ جوائن کر سکتے ہیں اجمل خان شو بھی میرے پروفائل پر آئیں گے وہاں ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو آپ کو نظر آئے گی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کمنٹس کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری مہمان صنعہ خان حسنہ قدیر جو کہ بلائنڈ ہیں مگر شوق اور جذبہ اتنا ہے کہ ماشاءاللہ نات پڑھنے کے لئے لانڈی سے آئی ہیں بڑی دور سے آئی یہ ان کی محبت ہے اور بلکل بس اللہ نے کہتے ہیں کہ وہ حاضر علی کھتی نہیں کیا تو پہنچ گئی ہم نے تو کچھ میں نہیں کیا اللہ نے جب کہتے ہیں کہ جو کام اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کی رضا ہوتی ہے اس کے بغیر کچھ میں نہیں ہوتا اس نے چاہا کہ ان کو آ جانا ہے تو آ جا گئی ماشاءاللہ جی اب حسنہ اب کونسا کلام سنا رہی ہیں آپ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر میری بطیجی نے فرماش کی تھی جاتے جاتے کہ وہ پی عالم پڑھنے کیا بات ہے بہer بہین نے بھی بطیجی نے بھی اور بھائی بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا جس نے لاکر کلامِ الٰہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے اللہ چوم کر کے رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت مہت ہے ہسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینہ میں موجود ہے چھوڑنا تیرا تیمہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا تیمہ گوارا نہیں سارے دنیا میں ایسا نظارہ نہیں جیسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سبحان اللہ واہ 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 بہت خوبصت ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے رزاک اللہ اب اور اس کے علاوہ کون سا کلام ہے بہت اچھا جو بہت اچھا بڑھتی ہے مرحوم اقبال عظیم صاحب کا یہ کلام پڑھ رہی ہوں ان کے کلام تو سارے ماشاءاللہ بہت خوبصت کلام ہیں وہ آنکھوں سے نابینا ہے کیا خوب لکھتے ہیں جی وہ یہی تو ان کی بات ہے خاصی تھی یہی تو تھی کہ وہ نابینا ہونے ہیں کلام لکھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ سامنے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ جی بسم اللہ جلی بسم اللہ سنائیں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھ واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھ واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے یہ قلب خود آئی نہ بن جا اے میں اتنا دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کاش اقبال وہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال وہی عمر بسر ہو سب کی صبح کابے میں ہو اور شاہ مکو تیبہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سب سے ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا مدینہ کافی اچھا انداز ہے باپ کا اچھا آپ پریکٹیس کرتی رہتی ہیں پڑھنے کی جی بالکل پریکٹیس کرتی رہتی ہیں سر تو یہ سارے سنسن کے آپ کلام سارے جو یاد کر لیتے ہیں پریکٹیس بھی ہو جاتی ہے یاد بھی ہو جاتے ہیں جنگنگن کے جو کلام آپ کو یاد ہیں ان کے علاوہ ایک والعظیم کے ساتھ اور کون سے ان کے علاوہ کس کا کلام یاد ہے اور اس کے بعد بہت سے ایسے شائع ہیں جن کے مجھے نام یاد نہیں ہے ایک کانپور کے شائع ہیں جاویز صاحب ان کا ایک کلام ہے دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر کیا بات ہے باپ چلے پھر اگر آپ کو یاد سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں آپ سے دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر چاند ہی کیا آسمان کو بھی اگر کہتے حضور وہ بگرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر وہ بگرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اور یہ دعا اللہ تعالی ہم سب کی حق میں قبول ہو جائے ایک طرف ماں کے کسر حد ایک طرف شگر نبی ایک طرف ماں کے کسر حد ایک طرف شگر نبی ایک طرف ماں کے کسر حد ایک طرف شگر نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا سب کا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر آلہ حضرت کے غلاموں سے علج نہ چھوڑ دو آلہ حضرت کے غلاموں سے علج نہ چھوڑ دو پھیک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر یا رسول اللہ کی جعوید آئے گی صدا یا رسول اللہ کی جعوید آئے گی صدا جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر رمضان میری بخشش کا سامان یہ ماہ رمضان اسلام علیکم میں ہوں ناتخاں محمد عباس صحروردی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون ہنڈرڈ پر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات اجمل شعبی کے ساتھ اسلام علیکم پاکستان اسلام ماہ سیام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ جی جناب ہم مختلف سے بریک کے بعد دوبارہ آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی موزز مہمان اور نام ہنگا حسنہ قدیر اور آپ انہیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ سوا ساتھ مجھے سے میرے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ سے اور بڑے اچھے کلام شامل کر رہی ہیں بہت اچھا کلام پڑھ رہی ہیں بہت جی اور ہمیں جوائن کیا ہماری اور ہماری فیس بوک ہماری فرنڈ ہیں ٹریسی ماشالل تینکیو وری مچ فار جوائننگ کہتی وری نائس تینکیو تینکیو وری مچ ٹریسی تینکیو جوائننگ اس اور اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنی مہمان میں جائیں جی اس نے آپ کیا سنا رہی ہیں ماشاءاللہ کونسا کلام رمضان مدینہ اللہ مانی سارا علیہ جائے گا کلکھا وہ کلام ہیں بس کوشی کریں بات اب کہ ہم گانے کی طرز پر تھوڑا سا مجھے الوجی ہوتی ہے جی جی کہ گانے کی طرز پر کوئی کلام ہونا نہیں چاہیی بس نہیں بلکہ صحیح کہہ رہا ہے آپ سر یہ بہت غلط بات ہے ہم حضور کی سنا خانی کر رہے ہیں بس بس تو ہمیں اس بات میں خیال رکھنا جائے گی ہمیں بتا ہے ہوتے کہ اب وہ بیسیکلی تو پڑھا جا رہا ہے سنا خانی نات پڑھ جا رہی ہے بیسیکلی سنا خانی میں اکھو رہی ہے مگر ذہن میں وہ گانے کی ٹون آ رہی ہے بلکہ کیونکہ گانے اب ایسے کہ وہ ذہن میں ایسے صحیح بات ہے وہ شیطان اپنا غلطہ وہاں جی جی آگے میں لے آتا ہے فوراں تو اس لئے ذرا جی بسم اللہ کریں بسم اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد رمضان مدینہ رمضان مدینہ اللہ دکھا دے اللہ دکھا دے اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ آتی ہے یہی لب پہ دعا روز شبینہ آ روز شبینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان میں عمرے کی سعادت مجھ دے دے رمضان میں عمرے کی سعادت مجھے دے دے سعادت مجھے دے دے آقا کی معیت میں ملے حج کا خزینہ آقا کی معیت میں ملے حج کا خزینہ اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ افطار کروں مسجد نبوی کے سہن میں افطار کروں مسجد نبوی کے سہن میں آؤ ان کے سہن میں مل جائے میری زیست کلم ہاتھ سکینہ مل جائے میری زیست کلم ہاتھ سکینہ اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ سہری کی وہ رون اقدر سرکار پہ دیکھوں سہری کی وہ رون اقدر سرکار پہ دیکھوں دربار میں دیکھوں دربار میں دیکھوں اللہ میرا گھر اللہ میرا گھر اللہ میرا گھر اللہ میرا گھر بھی غمہ روم کہیں نہ اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ہوں بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اب اس کے بعد کونسا کلام سنا رہے ہیں اس کے بعد اجاز ارمالی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے میں کھڑا ہوں دربار مصطفیٰا میں سبحان اللہ ہوا کلام بھی بڑے اچھے چھے آپ کو یاد ہے ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے جی جارے ہیں بسم اللہ برسات رحمتوں کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا میں خود ہی آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں خود ہی آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں آسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چھپ کھڑا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں سبحان اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پہ دکھا میٹھا مدینہ پہ دکھا میٹھا مدینہ پہ دکھا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا رکھ سوے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہوں رکھ سوے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہوں پی کروں میں پھر دعا پی کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا روتی رہے جو ہر گھڑی عشقِ رسول میں روتی رہے جو ہر گھڑی عشقِ رسول میں وہ آنکھ دے دے یا خدا وہ آنکھ دے دے یا خدا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ہینا تاہیر کو جانتی ہے ہینا تاہیر کو ماشاء اللہ بہت اچھی سنا خان بلکل ہینا تاہیر بھی اس وقت آپ کو سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں آپ کو تو ہینا تاہیر تینکو جزاک اللہ آپ خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں عفی عباس بہت شکریہ آپ کا آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ زبدست تینکیو جزاک اللہ خوش رہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں سٹوڈیو میں حسنہ قدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حسنہ نے مجھے میسیج کیا اور سب پر اپنی آواز بیجی اور ماشاء اللہ تو ہم نے ان کو بلائے ہیں یہاں پر تو آج ماشاء اللہ سب ساتھ بھی جیسے ہمارے ساتھ حسنہ ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے حسنہ نے کلام پڑھیں بہت اچھے پڑھیں اللہ تعالی نے جزاک خیر دے ہماری بہت ساری دعائیں حسنہ کے ساتھ اور حسنہ بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ زندگی بخیر آپ کو پھر بلائے تھوڑا سا دور کا مسئلہ ہے آپ کا مگر جب کبھی ہوگا تو آپ سے برو پوچھیں گے آپ کو بلائیں گے جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلائے اس قابل سمجھے اپنے پرگرام میں بلائے مجھ سے پڑھایا بہت بہت شکریہ میری بڑی خواہش تھی یہاں پہ آنے گیا بس بس اللہ تعالی نے یہ اللہ پوری کرنے والا تھا میں کچھ بھی نہیں ہوں حسنہ اللہ جب چاہتا ہے ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے بس اس نے چاہا تھا اور دیکھیں میں نے اللہ کے کوشش تھی میں نے سوچا تھا دو تین کلام آپ سے پڑھواؤں گا زیادہ نہیں مگر اتفاق سواج دوسرے ایک ویمان وہ نہیں آسکیں اور آپ دیکھیں پورا ٹائم ہم آپ کو ایک صرف زیادہ مل گیا ماشاء اللہ یہ اب نصیب کی بات ہے ساری نصیب کی بات ہے تو چلے ماشاء اللہ آپ خوش رہے سلامت رہیں انشاءاللہ تعالی اور اب ہمارے پروگرام کا وقت جو آج اب اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی زندگی وخیر اللہ تعالی نے مولد زندگی دی کچھ سانسیں میری باقی بچیں اور اللہ تعالی نے زندگی دی کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور اپنی دعاوں میں یاد لکھے گا انشاءاللہ تعالی کل ملتے السلام آئے سے ہمیں اللہ نکیبان اور پاکستان زندگی بات